اگر آپ یو ایسے میں جوپ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کر بلکل آسان ہے جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ لیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا کہ آپ ایک جوپ کے لئے کس طرح سے ارلائن اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سی دارگومنٹس آپ کے لئے نیسیسری ہیں اگر آپ یو ایسے میں یا آپ کسی بھی اس کے سٹیٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کون سی چیزیں ضروری ہونے چاہیے اور کس طرح سے آپ ایک جوپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے کمپلیٹ لیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو جوپ دکھا دوں کہ آج کی جو جوپ ہے آج کی ویڈیو میں ہمارے لئے اپنے اپلائی کرنا ہے اپلائی آپ کس طرح سے کریں گے اس کے لئے کون سی دیٹیل انہوں نے مانگی آنکہ سمری کیا ہے تو اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں آج کیلئے کیونکہ میڈ شیفٹ ہے آپ کی جو کہ آپ سٹارٹ ہوگی گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک اور اس کی جو پوسٹڈ ڈیٹ ہے وہ چودہ جنوٹی دوہزار تیس ہے بلکل آسان طریقے کا رہا ہے اپلائی کرنے کا اور اس میں جو آپ کی سیلری سٹارٹ ہوگی وہ سولہ اچھاریہ نانوے ڈالر سے لے کے ستارہ ستارہ ڈالر پر آر کے حساب سے ہوگی یہ جو آپ کی جوپ ہوگی یہ ٹمپریری بھی ہو سکتی ہے اور پرمانینٹ بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ کو ٹمپریری اس میں آپ کو جوائن کروایا جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو پرمانینٹ بھی کر دیا جائے گا باقی بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ کی کوئی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے باقی اس میں جو کیٹیگری ہے اس کی وہ پروڈکشن اکوپیشن کی ہے ٹھیک ہے چو پروڈکٹ آپ کو دیا جائے گا آپ نے اس کو جسٹ اس کی آرڈر پیکنگ کرنی ہے اب اس میں جو بھی ٹیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو آپ کی شیفٹ لگے گی آپ کی کیارہ ای ایم سے لے کے ساتھ پی ایم تک ہوگی اور اس میں جو آپ کی سیلری کا حساب کتاب ہوگا وہ ہوگا ستارہ ڈالر پر آر تو اس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے انٹریکٹلی اپلائی کرنا ہے وہ آن لائن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی اگر آپ ان کو کال کرنا چاہتے تو ان کا نمبر یہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے اگر آپ اس کو ٹیکسٹ سر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ورنہ آپ اپنی ایمیل کر دیں ان کو اپنی جو ریسیوم ہے ٹھیک ہے جو کہ ان کی آہ افیشل جو ہے ادھر لنک دیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ ان کو ایمیل کر دیں تو وہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شور ہے باقی میں آپ کو اس ویب سائٹ کا نام بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ اس میں جا کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں میں ویب سائٹ کا نام جو ہے آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو اپنے بروزر میں سرچ کر لیں تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گے اور اگر آپ یو ایسے میں اپلائی کر رہے ہیں جو کے سیکر ہیں تو اس کے لیے آپ نے فارا جو سیکر تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں تو اس میں یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جو کے لیے اس کے بعد آپ کو یو ایسے فارمیٹ میں آپ کی جو ہونے چاہیے سی وی ہونے چاہیے اگر نہیں ہے آپ کو نہیں بنانے آتی وہ بھی پلکل آسان طریقہ کر رہا ہے ادھر آپشن موجود ہے ریسیوم بلٹر کا تو آپ اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو ادھر سے اپنی ڈیٹیلز آپ ان کو دے دیں تو آپ یو ایسے فارمیٹ میں جو آپ کی جو ہوگی آپ کی سی آپ کو مل جائے گی تو آپ نے لیٹس گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کی سی بھی بن جائے گی اگر نہیں ہوئی تو جب آپ اپلائی کر رہے ہیں جو بھی آپ اپنی ڈیٹیلز دیں گے تو وہ خود بخود اس میں بلڈ اپ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھی اس طرح سے آپ نے اس میں اپنی سی بھی بنانی ہے باقی اس میں دوسری نمبر پر بات کرتے ہیں کہ آپ ادھر سے جو کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں تو آپ نے تھری لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے اس اپ سائٹ کے اوپر آکے تو آپ تھری لائنز کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ نے ادھر سے فارج جوپ سیکر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اے جوپس ان ڈیمان ٹھیک ہے سرچہ جوپ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے جو بھی ان کی جوپس اویلیبل ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیں میڈیکل ایڈوکیشن کنسلٹنٹ کی بھی ہے جو کہ تیس جانوری کوئی شوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سی ہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ آڈر پکر کی کر رہے تھے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی میڈی شیفٹ ہے جو کہ آپ کی سا گیارہ ایم سے سٹارٹ ہوگی اور ساتھ ایم تک چلے گی آپ کو اس کے لیے یعنی کہ پانچ ساتھ پی ایم تک چلے گی اور اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا اور گھنٹے کے حساب سے آپ کو جو ہوں گے آپ کو پیمنٹ کی جائے گی باقی آپ ہی جو ورکنگ آپ ٹو فائف آرز آف آور ٹائم پر ویک تو آپ کا ہفتے میں پانچ گھنٹے آپ کا آور ٹائم بھی لگ سکتا ہے تو اس میں جو آپ اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے آڈر فیلنگ آرڈر پیکنگ اور اس کے ساتھ آرڈر پولنگ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آرڈر فلفلمنٹ پیکنگ ٹھیک ہے پیکیجنگ شورٹننگ آپ نے اس کو کرنی ہے آپ کو آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے آرڈر پروسیسٹنگ ہے ٹھیک ہے چیری پیکنگ ہے ٹھیک ہے کوالیفیکیشن جو ہے آپ کی کوئی بھی نہیں ہے اس میں ایکسپیرینس جو ہے انٹری لیول کا ہے واقعی آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے تو ادھر سے آپ ٹیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ان کی ٹیٹیلز ہیں وہ آپ کو سامنے دیکھیں تو آپ نے سمپلی آگے اپلائی کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ جیسے ہی اپلائی کے اوپر کلک کر دیں گے تو ان کا جو یہ جو پیج ہے اپلائی نو کا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا اگر آپ پاس سی وی ہے تو آپ نے ایس کے اوپر کلک کر دینا اگر نہیں ہے تو آپ نے سمپل ایس کے اوپر کلک کر کے اپنی فائل اپلوڈ کر دینی ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کے اوپر کلک کرنا ہے نو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی ریٹیلز آ جائیں گی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کی جو ہوں گی یہ میں نے فیل کی ہوئی ہے تو ہم پریویس چلے جاتے ہیں تو کس طرح سے میں نے ادھر اپنی جو ہیں چیزیں ادھر ایڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہم فرسٹ ٹیپ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو میں نے نو کے اوپر کلک کیا تھا تو انہوں نے میری ایمیل پوچھی ٹھیک ہے میرا نیم پوچھا زپکوٹ پوچھا فون نمبر پوچھا وہ میں نے ان کو دے دیا ٹھیک ہے باقی کنٹینو ٹو اڈریس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو اڈریس ہے وہ آپ نے دے دینا ہے ادھر اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے ورک ایکسپیرینس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ گے دینا ہے واقعی اگر آپ نہیں دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ بھی ٹھیک ہے تو اپنے ایجوکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈیوکیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈیوکیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایدھر سے آپ نے ایٹرنٹلی سٹڈی رہیا سٹڈی ہے جو اپنے کلک کر دینا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس میں اپنی ڈیٹیلز دے دینئے اور سب اپلیکیشن ریبورٹ کیاپچا کو فیل کرتے ہو سبیٹ اپلیکیشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے باقی اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کونسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ یو ایسی جوب سیکر کے لیے نیسیسری ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کے لیے ویسی ویزا انٹرویو ان پاکستان تو اس کے لیے آپ کے سب سے پہلے آپ پاس ہونا چاہیے اپوائنٹمنٹ ریلیٹر ہونا چاہیے جو کہ ڈی ایس ایک سو ساٹھ یعنی دو ایک سو ساٹھ یا دو سو ساٹھ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا باقی آپ نے کین آئی گیٹ اچ اوپین یو ایسی فرام پاکستان کیا آپ پاکستان سے یہ جوب لے سکتے ہیں پاکستان یا انڈیا آپ کسی بھی ملک سے آپ کا لگا ہے اگر آپ یو ایس اے میں آپ جوب لینا چاہتے ہیں تو آپ بلکل لے سکتے ہیں بلکل آسان طرق کار ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے کون سی ڈاکومنٹ سو ہونے ضروری ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے ہونا چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کی جو کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے سکس منت کی ہونی چاہیے سکس منت سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں اس کے بعد آپ کے پاس فوٹوگراف ہونے چاہیے تو آپ کے ایڈنٹیکل کلر کے ٹھیک ہے فوٹوگراف فار ایچ ایپلیکینٹ ٹھیک ہے پیچ مست میٹ جنرل فوٹوگراف ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ڈی ایس دو سو ساٹھ کنفرمیشن پیج ہونا چاہیے آپ کا بھول میں آپ کو دکھاؤں گا واقعی آپ what is the easiest پاکستان اگر آپ یو ایس کا ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ نے ان کی ایفیشل ویب سائٹ جو کہا www.ustravel.com.pk تو آپ یہاں پہ جا کے اپنی جو ہے اپنا ویزے کے لیے الیکٹرونک اپلیکیشن فیل کریں اپنی جو ہے اپلیکیشن فیس ان کو دیں اور اپنا جو ہے سکیجول ہے وہ بھی آپ اس کو دے دیں نومی گریشن کا تو آپ کو یہ جب آپ کو ویزا ہو جائے بن جائے گا تو آپ کو انفارم کر دیے جائے گا باقی بات کرتے ہیں کہ جو پیج ہے ڈی ایس دو دو سو ساٹھ تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ یہ آن لائن ایک طرح کی اپلیکیشن ہوتی ہے جو آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ابھی شو کروا دیتا ہوں میں اس کو یو ایمیج کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہے اس طرح کا آپ کا جو ہوگا جیسے ہی آپ اس کو فیل کریں گے آپ کا یعنی ویزا بغیرہ بن جائے گا تو یہ اس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے لئے جو آپ کا اپلائی ہے آپ جیسے ہی سب میٹ اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن فارم سب میٹ ہو جائے گی واقعی مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ کو کنٹیکٹ کریں گے تو یہ تھا بلکل آسان ترکے کا اگر آپ اسے میں جو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہی ہے جو کہہ رینڈ آہ رینڈز ڈیڈ ڈاٹ کام تو آپ اس کو اوپر اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں ادکتا ہوں آپ کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ مزید فری جوپ سے فری ویزا جوپ سے ریلیٹڈ آپ ویڈیوز چاہتے ہیں تو کمیٹس میں لازمی بتائیے گا تو اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائی جائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں تاکتا ہی لیے پھنے کے لئے کے لئے کے لئے لئے جاہاں